موزز و محترم سامین کرام ریڈیو انسپائر سے مسعود اختر ازاروی آپ کی خدمت میں آذر ہے آج ایک بڑا عام موضوع ہے جس پر ہماری گفتگو ہوگی اور وہ یہ ہے کہ اسلامی پوائنٹ او بیو سے جو اولاد اور والدین کا رشتہ ہے اس میں اولاد کی اوپر فرائض کیا ہیں اور والدین کے حقوق کیا ہیں رائٹس کیا ہیں الحمدللہ اسلام ایک مکمل ذاتہ حیات ہے اور ایک کمیونٹی کے اندر ایک سسیٹی کے اندر رہتے ہوئے جو مختلف طبقات کے افراد ہیں ان کے آپس میں جو ریلیشنشپس ہیں وہاں پر رائٹس اور ڈیوٹیز کا ایک چینل ہے جس کو قرآن عزیز نے حضور علیہ السلام کی آدیس مبارکہ نے بیان کر دیا ہے اور اللہ کریم جو ہمیں عدم سے وجود عطا کرنے والے ہمارا خالق اور مالک ہے وہی بہتر جانتا ہے کہ انسانوں کی نفسیات انسانوں کی سوچ ان کا سکون ان کا اتمینان کس چیز میں ہے اور وہ رویے جو الہی تعلیمات کے ذریعے ہمیں اپنانے کو کہا گیا یقینی طور پر ان میں آمن ہے سکون ہے آشتی ہے مثال کے طور پر جب ہم ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں کوئی بندہ کہیں پر بھی رہتا ہے جو اس کا پلوسی ہے پلوسیوں کی آپس میں حقوق کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے جو قریبی لشتہ دار ہیں بلڈ ڈیلیشنشپس ہیں ان کے جو تعلقات ہیں ان کے لیے اس نے سلوک کی تلقین زبل قربہ کے لیے قرآن میں کی گئی اسی طریقے سے ایک گھر کے اندر رہتے ہوئے اگر وہ آسپین وائف ہیں ان کا ایک تعلق ہے اس کے علاوہ ایک بڑا ہی کلوز جو ریلیشنشپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اولاد کا اور والدین کا اس لیے کہ کوئی بھی بندہ ہے کوئی بھی انسان ہے جب وہ اس دنیا میں آیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام قدرت کے ذریعے ایک مرد کو ایک عورت کو اس کے ماں یا اس کے باپ بننے کا اللہ تعالیٰ نے اعزاز عطا فرمایا ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک موجزانہ طور پر بن باپ پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق بن باپ بن ماہ اللہ نے فرمائی کہ وہ مٹی سے ان کا وجود خاکی بنا اور پھر اس میں روپ ہو گئی گئی حضرت سیدہ عبا علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وجود سے تخلیق کی گئیں جس طرح سورہ النساء کی پہلی آیت میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے اب اس کے بعد واقعی جتنے انسان اس دنیا کے اندر آئے یہ چاندے جو ایکسیپشنل چیزیں ہیں کہ یہ اللہ کی قدرت کے مظائر ہیں اور ان کے علاوہ جو بھی اس دنیا کے اندر آیا وہ اسی طریقے سے کہ اللہ کریم نے اولاد جب کسی کو عطا فرمائی پھر باپ بھی ہے اور ماں بھی ہے اب ان کے حقوق و فرائض کا اسلام نے تیون کیا اور بلکہ جتنی بھی انبیاء کرام تشریف لاتے رہے جہاں پر وہ دیگر اللہ کے حقوق لوگوں کو بتاتے رہے وہاں پر جو بندوں کی حقوق ہے اس میں والدین کے حقوق کے حوالے سے خصوصی طور پر وہ بھی اپنی امتوں کو تلقین کرتے رہے آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات ہیں ان کی اولاد کے واقعات ہیں حضرت دعود علیہ السلام کے واقعات ہیں ان کی اولاد حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات ہیں تو یہ قرآن عزیز نے اولاد اور جو ان کی والدین ہیں ان کے تذکرے انبیاء کرام کی آئے آتے تھے یہ بات میں بھی قرآن عزیز کے اندر فرمائے اور پھر اس کے بعد جو حقوق العباد ہیں ان میں سب سے بڑا درجہ بھی قرآن عزیز کے اندر جو دیا گیا وہ اللہ و تبارک و تعالی نے والدین کو دیا قرآن پاک میں پانچ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالی نے اپنی عبادت کو حکم دیا اور اس کے بعد اللہ تعالی نے اس نے سلوک اپنے والدین کے ساتھ کرنے کا حکم دیا سورہ بنی اسرائیل کی ایک آئے کریمہ جس میں بتفصیل والدین کے حکم کو نہ صرف بیان کیا گیا بلکہ اولاد کے لیے اس حوالے سے ایک بڑی ہی بہترین گائیڈ لائن دی گئی ارشاد فرمایا گیا کہ وَقَدَا رَبُّكَ لَا تَعْبُدُو إِلَّا اِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِخْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرْا حَدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْمْ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا قَوْلًا قَرِيمًا وَاخْفِذْ لَهُمَا جَنَاهَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّرْهَمْ غُمَا قَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا اب اس آیہ کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارت فرمایا وَقَدَا رَبُّكَ اور تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے اس رب نے تمہیں حکم دیا اللہ تعبدو اللہ ایعہو کہ اس کے سوا تم نے کسی کی عبادت نہیں کر عبادت کے لائق صرف ذاتِ خداون دی ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِخْسَانَا اور اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کر اب ایک تو ہے جنرل والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم جو قرآن عزیز کے اندر دیگر مقامات پر بھی دیا گیا لیکن اس آیہ کریمہ میں جو اگلا حصہ ہے اس میں خصوصی طور پر زندگی کا ایک خاص حصہ جس میں عمومی طور پر والدین کو اولاد کی خدمت کی ضرورت ہوتی ہے اس کا تذکرہ فرمایا ہے فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّا اِنْدَقَلْكِبَرَا اَحَدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا سبحان اللہ ارشاد فرمایا گیا اگر یہ جو والدین ہے یعنی ماں اور باپ ان میں سے کوئی ایک یا دونوں زندگی کی اس سٹیج کو پہنچ جائے جس کو بڑا پاک آ جاتا ہے بڑے ہو جائیں ضعیف العمری کو پہنچ جائیں فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّا اِنْدَقَلْكَبَرَا اَخَدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلَّهُمَا اُفِّمْ وَلَا تَنْحَرْهُمَا کبھی تم انہیں افبی نہ کہو اور نہ ہی انہیں کبھی جڑکو وَقُلَّهُمَا قَوْلًا قَرِيمًا اور ان سے جو بات کرو انہیں نرمی کے ساتھ کرو پھر فرمایا وَقْفِذْلَهُمَا جَنَاهُ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةً ان کے لئے اپنی رحمت کے مربانی کے پروں کو جکھا دو یعنی جتنی ان کی خدمت کر سکتے ہو ان سے مربانیاں کر سکتے ہو ان سے پیار محبت کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہو سارا کچھ کرو وَقْفِذْلَهُمَا جَنَاهَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةً اپنی مربانی کے پروں کو ان کے لئے جھکا دو اور پھر وَقُلَّهُمَا قَوْلًا 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 وَقْفِذْلَهُمَا جَنَاهَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةً اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو وَقُلْ رَبِّرْغَمُهُمَا کمارب بیانی صغیر اور پھر یہ دعا کر کیا اے اللہ پاک جس طرح میں چھوٹا تھا ان میرے ماں باپ نے مجھے پالا پوسا مجھے بڑا کیا اے اللہ پاک انہوں نے میرے آدھ پر رحم کھایا تھا میں کچھ کرنے کے قابل نہیں تھا کمزور تھا انہوں نے مجھے اس سٹیج تک پہنچایا اے اللہ پاک اب تیری بارگاہ میں انتجا ہے تو بھی ان کے حال پر رحم کرم وَقْفِلْ لَهُمَا جَنَا ظُلِّمِنَا رَخْمَا وَقُلْ رَبِّرْغَمُهُمَا کمارب بیانی صغیرہ جس طرح ان دونوں نے میں چھوٹا تھا تو میری اوپر رحم کیا تھا اے اللہ تو ان کی اوپر بھی رحم کر اور مزے کی بات یہ ہے یہ دعا کسی بندے کی سکھائی ہوئی نہیں ہے یہ اللہ و تبارک و تعالیٰ کی سکھائی ہوئی دعا ہے والدین کی حوالے سے بشمار والدین وہ ہیں جنہوں نے انتہائی مشکل اور کٹھن حالات میں اپنی اولاد کی پرورش کی حالات تنگ تھے مالی وسائل کی کمی تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے امت نہیں آری بعض اوقات ایک ایک گھر میں بدل بے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے چھے چھے آٹھ آٹھ بچے بچیاں ان کی پرورش ان کی تعلیم پھر اس کے بعد ان کو جوان کرنا اس ساری مشکلات برداشت کر کے انہوں نے بڑے امت اوصلے کے ساتھ یہ سارا کچھ کیا اور پھر وہ جب بڑے ہو جائیں اب ان کا خیال نہ رکھنا یہ بہت بڑی زیادتی ہے اور اسلامی معاشرے کے اندر کوئی ایسا رواج نہیں تھا کہ اولڈے جو ان بلا لیے جائیں یا کوئی اس طرح تھرٹ پیپل تھرٹ پرسنز آ کے کیر کریں اسلامی معاشرے کے اندر تو اولاد کو یہ تلقین کی گئی کہ وہ اپنے والدین کی خود پرورش کریں خود ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھا رویہ رکھے اور سعادت سمجھے اپنے لیے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے باپ کی رضا میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ صلیقہ دنیا کی زندگی میں اولاد اور والدین کے درمیان ریلیشنشپ کا ہمیں سکھایا لیکن جن معاشروں کے اندر کیونکہ اولاد ان حقوق کو نہیں جانتی ان فرائض کو نہیں جانتی انہیں نہیں پتا کہ ہماری ڈیوٹیز کیا ہیں اب پھر وہاں پر بڑی اچھی بات ہے یہ بھی کم از کم بڑے لوگوں کو سنبھالنے کے لیے گورنمنٹس نے یہ ذمہ داریاں سنبھالی ہیں اور وہ کیررز کا اتمام کرتے ہیں اور وہ ان کی لک آفٹر کرتے ہیں چلو ان کی دیکھ بال تو ہو جاتی ہے لیکن اولاد کی کم بختی اور بدبختی ضرور ہے کہ جن والدین نے انہیں پانپوس کے بڑا کیا وہ اپنے معاملات میں ہیں اور ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کر کے جنت حاصل کریں اور دیگر جو سٹیٹ کے لوگ وہ آ کے ان کی خدمت کر رہے ہیں یہ بھی ایک بیسہ مجھتا ہوں کہ وقت حالات اور ماحول کے تقاضوں کے مطابق ایک بہت ہی اچھا طریقہ اکار ہے کہ کم از کم وہ بے سہارا تو نہیں رہیں گے لیکن بعض اوقات ہمارے مسلمان ملکوں کے اندر جہاں پر یہ صورتحال نہیں ہوتی وہاں پر مشکلات زیادہ ہوتی ہیں الحمدللہ ابھی بھی بہت سارے والدین ہیں کہ جن کی دیکھ بال جو ہے وہ ان کی اولاد بڑی محبت کے ساتھ کرتی ہے لیکن کچھ ریئر کیسز ایسے ملتے ہیں کہ جن کے اندر اولاد جو ہے وہ ان کی ذمہ داریوں کو قبول نہیں کرتی پھر انہیں کسی نہ کسی ایسے جگہ پر رکھا جاتا ہے عموماً عید وغیرہ کا موقع پر یا کچھ مواقع کی اوپر میڈیا کی اوپر وہ عورتیں وہ مرگ بڑے ان کی تصاویر اور ویڈیوز آتی ہیں وہ اپنی صورتحال بتاتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک بڑا انصر یہ بھی ہوتا ہے کہ قرآن میں تو لکھا ہوا ہے جو والدین کے یہ حقوق ہیں عدیث کے اندر لکھا ہوا ہے لیکن جب بچے مسلمان ہونے کے باوجود ان تعلیمات سے نابلد ہوتے ہیں خواہ وہ بڑی سے بڑی عالی تعلیم حاصل کر لیں تو یقینی طور پر انہیں اس چیز کا ادراک اور احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے والدین کا مقام کیا ہے مرتبہ کیا ہے اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہے اور پھر یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں افضل اشرف جو مخلوق ہے وہ انسان کو بنایا ہے والدین در حقیقت انسان کے دنیا میں آنے کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں ہمارا وجود جو ہے یہ والدین کی ہی وجہ سے ہوتا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ہمیں حکم مختلف مقامات پر قرآن پاک میں دیا اور پھر ان کے حقوق کی جو ادائیگی ہے اس کی بار بار تلقین بھی کئی کہ آپ نے ان کے حقوق کو ادا کرنا ہے ایک جو محبت کا فطری جذبہ ہوتا ہے وہ بدرجہ ہے اتم اللہ تعالیٰ نے والدین کو عطا کیا یعنی اگر ایک ماں کے دل میں ایک باپ کے دل میں اولاد کی فطری محبت کا وہ جذبہ نہ ہو تو شاید جتنی تکلیفیں مشکتیں برداشت کر کے وہ اپنی اولاد کی پنوش کرتے ہیں وہ اتنا نہ کریں لیکن اولاد کی محبت کے اندر اللہ کا ایک نظام میں قدرت ہے کہ اولاد کی محبت کی خاطر وہ بہت ساری تکلیفوں کو تکلیفیں نہیں سمجھتے اولاد کے لیے دنیا کے اندر بہت ساری نعمتیں ہوتی ہیں جو ان کو عطا کی جاتی ہیں لیکن انہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ سب سے بڑی نعمت ان کے لیے ان کے والدین والدین کی جس قدر بھی عزت و توقیر کی جائے گی اسی قدر اولاد سعادت سے سرفراد ہوگی شریعت اسلامیہ میں بار 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 اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کہو گا انیت فرمایا اور سورہ ان نساء میں آیت نمبر 37 اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھوڑا ہو اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اہل قرابت کے ساتھ بھی یعنی سورہ ان نساء میں اللہ تعالیٰ نے ایک طرف والدین کے ساتھ اس نے سلوک اور اس کے ساتھ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی اس نے سلوک کا حکم دیا ہے دیکھیں معاشرہ پرسکون کیسے رہ سکتا ہے ایک گھر ایک یونٹ ہے ایک آئی ہے گھروں سے مل کر محلے بنتے ہیں اس سے آگے گاؤں بنتے ہیں ٹاؤنز بنتے ہیں سٹیز بنتے ہیں کنٹریز بنتے ہیں پھر ایک ورڈ ہے جس کے اندر ایٹ بلین اپروکسیمیٹلی لوگ رہ رہے ہیں اب اگر گھروں کے اندر سب سے پہلے محول پرسکون ہوگا آپس کے تعلقات اچھے ہوں گے تو مختلف پرسکون گھروں سے مل کر ایک پرسکون محلہ یا ٹاؤن بنے گا اب پھر جو ریلیشنشپس ہوتے ہیں آپس میں قرابتداریاں ہوتی ہیں اگر ان کے تعلقات آپس میں اچھے ہوں گے تو ایک اچھا اتفاق اتحاد والا خاندان بنے گا اور مختلف خاندان جب آپس میں خوش خوشحال ہو کے رہیں گے تو محاشرے کے اندر خوشگوار تأثورات پائے جائیں گے اور ایک پرسکون محاشرہ کہلائے گا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ایک طرف ہمیں والدین کے ساتھ اور پھر اور چتنے ہمارے قریبی ریلیشنشپس بنتے ہیں مثال کے طور پر جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو کئی رشتے اس سے کریئٹ ہوتے ہیں مثال کے طور پر ایک فیملی ہے ان میں سے کسی پہلے پورے بچوں میں سے پہلے بچے کی شادی ہوئی ہے اب جو ہی شادی ہوگئی ہے اب اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹا عطا فرمایا ہے اب وہ جتنے اس کے بھائی ہیں وہ سارے کتایا بن گیا کچھ اچھا بن گیا تو اس کی بہنیں اس کی خوکیاں بن گئیں جو اس کی بھیوی ہے اس کی جو بہنیں ہیں وہ اس کی خالائیں بن گئیں کوئی نانا بن گیا کوئی نانی بن گئی کوئی دادا بن گیا کوئی دادی بن گئی یعنی ایک بچے کی پیداش سے کئی نئے رشتے جو ہے وہ جنم لے لیے انہوں نے اب اس کے بعد یہ آگے سلسلہ بڑھتا جاتا ہے جتنے بھی قریبی تعلقات ہوتے ہیں ریلیشنشپس بنتے ہیں کچھ سسرال کی وجہ سے بنتے ہیں کچھ بلاڈ ڈیلیشنز کی وجہ سے بنتے ہیں شادیوں کی وجہ سے بنتے ہیں بزنس جب انسان کرتا ہے تو بعض وقت بزنس میں کچھ دوست اب باب ایسے شامل ہو جاتے ہیں ان سے ایک قریبی تعلق بنتا ہے یہ قرابتداریاں پھر گھروں کے اندر آنا جانا ایک دوسرے سے ملنا جلنا ایک سرکل بن جاتا ہے اب جتنی بھی قرابتداریاں ہو بلاڈ ڈیلیشن ہو سسرالی رشتداریاں ہو بزنس کی رشتداریاں ہو یعنی ایک رشتہ تعلق بنا ہوا ہو اس میں کیا ہے کہ قریبی جو بن جاتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ نے قرآن میں حکم دیا ان قریبی لوگوں کے ساتھ جو ہے تم اچھے سلوک رکھو اچھا رشتہ رکھو یعنی ان کے ساتھ بد دیانتی نہ کرو بد اخلاقی نہ کرو اگر کوئی مشکل میں ہے اس کا ساتھ دو بیمار ہے اس کی عادت کرو اگر وہ کسی دکھ تکلیف میں ہے اس کی پریشانی اگر تم شیئر کر سکتے ہو شیئر کرو یعنی یہ ہوتا ہے نا تعلق مثال کے طور پر ایک مسجد ہے وہاں پر آپ لوگ ایک عرصے تک کٹھے نماز پڑھتے ہیں یہ بھی ایک علیشنشپ بن جاتا ہے بہت سارے لوگوں کا تعلق بنتے ہی اس وجہ سے وہ پانچ وقت کی نماز کسی بھی مسجد میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں جب دن میں دو دفعہ تین دفعہ چار دفعہ پانچ دفعہ آپ نے ایویلیبل ٹائم میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں سلام لیتے ہیں تعارف ہوتا ہے وہ دوستی بن جاتی ہے اور یہ بڑی خوبصورت دوستی ہے جو اللہ کے گھر کی نسبت سے بنتی ہے اب اگر ایک آدمی بیمار ہو جاتا ہے تو وہ چار دن تین دن دو دن مسجد نہیں آتا تو جو دوسرے نمازی ہیں ان کا فرض بنتا ہے کہ پتا کریں کہ فلاں بندہ نہیں آ رہا کیوں نہیں آ رہا کہ پتا چلے بیمار ہے اس کی عادت کریں پتا چلے کو مشکل میں اس کو مشکل کو شیر کریں یہ بھی ایک قرابت داری بن جاتی ہے تو باہر کیف اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ آن لسا کی آیت نمبر 37 میں فرمایا اور تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کوئی شریک نہ ٹھہراؤ اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اہل اقرابت کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو یعنی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک طرف والدین اور دوسری طرف جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی اس نے سلوک کا حکم ارشاد فرمایا اس کے بعد سورہ آن باقرہ کی آیت نمبر 216 دو سو سولہ نمبر آئے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں آپ فرما دیں جو کچھ مال تم کو خرچ کرنا ہو تو اپنے ماں باپ کا حق ہے اور قرابتداروں کا اور یتیموں کا مہتاجوں کا اور مسافروں کا اور جو نیک کام کریں گے اللہ تعالیٰ اس سے باخبر یعنی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 216 میں ارشاد فرمایا کہ جب حضور علیہ السلام سے پوچھا جاتا گیا بارے پاس مال ہے ہم اس کو کہا خرچ کریں اچھے کام اوپر تو اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا آپ ان کو بتائیں کہ ان کے مال کی جو مسارف ہیں کہ کہاں یہ خرچ کریں سب سے پہلے ان کے ماں باپ ہیں یعنی جو بیوی بچے ہیں وہ تو فراہز منصبی میں آتا ہے نا کہ وہ تو جب نکاح ہوتا ہے تو بیوی پھر اس کے بعد بچے ہوتا ہے بچے وہ تو آدمی کرتا ہی کرتا ہے لیکن اس کے علاوہ والدین ان پر خرچ کرنا اس کا خصوصی حکم دیا گیا اس کے بعد دوسرے نمبر پر فرمایا کہ جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کی اوپر بھی خرچ کرو اس کے بعد فرمایا معاشرے کے وہ لوگ جو نادار ہیں اور یتیم ہیں بچوں کے سروں سے سایہ ان کے باپ کا اٹھ گیا ہے فرمایا ان یتیموں کا خیال رکھو اور یتیمی جو ہوتی ہے وہ بلوگت تک ہوتی ہے ایک حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ جب آدمی بالغ ہو جاتا ہے کچھ کام کچھ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے پھر وہ یتیمی کے زمرے میں نہیں آتا باہر کا جب بچے چھوٹے ہوں بالغ نہیں ہوئے کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوئے کمانے کے قابل نہیں ہوئے وہ یتیم ہیں اور ہمارے پیارے آقا عدرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے اور آپ یتیموں کا بہت خیال رکھا کرتے تھے ان کے سروں کی اوپر دست شفقت رکھتے تھے اور یہ بہت بڑے عزاز کی اور اکرام کی بات ہے کہ جو آدمی اپنی زندگی کے اندر کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے آپ دیکھیں کچھ بچیاں بچے کچھ ایسے معاشروں کے اندر جہاں ان کے والدین نہیں ہیں وہ ان کی کفالت کرتے ہیں ان کی لکھ آفٹر کرتے ہیں ان کی تعلیم و تربیت کا احتمام کرتے ہیں اب یہ ہے کہ وہ بچے جب پڑ جائیں گے بڑے ہو جائیں گے تو ان کے لئے وہ صدقہ جاریہ بن جائیں گے آپ دیکھیں نا ایک آدمی اپنے گھر کے اندر کھاتے پیتے ہیں یہاں پر جو ایک دو پیزے آتے ہیں 30 پاؤنٹ کے اگر کسی بچی بچے کو سپانسر کر کے کسی غریب ملک کے اندر اچھی تعلیم و تربیت کا احتمام کر لیا جائے تو وہ ایک تو ساری زندگی کے لیے جس کی طرف سے آپ کریں گے ایک صدقہ جاریہ بن جگہ اور ان کا ہر نئے کامل کاجر و سواب بھی ان کو ملے گا جن کی طرف سے ان کو سپانسر کیا گیا